بات سن لو پوری ساتھ سیون یورز اپ دا لونگ وار کس کے خلاف لڑی گئی ان طریقے طالبان پاکستان کے خلاف آج آپ ان سے سمجھوتا کہنا جاتے ہو تو لوگوں کو حق ہے جن کے بچے چہید ہوئے جن کے جوان چہید ہوئے جن کے گھر وہ لے مارے گئے اور چہید ہوئے کہ بھئی کیوں کر رہے ہو اور ویژن کی وجہ سے یہ پورا میں مکمل کر دوں کہ ڈیزاسٹر سے بچ گیا اور اس ڈیزاسٹر امن سے بچ گیا میں سمجھتا ہوں کمر باجوہ کو جنرل فیز کو اور ایران خان کو نوبل امن نوبل پرائز کے لیے جانا چاہیے اور ویژن کی وجہ سے یہ پورا جی پی ایران خان کو نوبل امن نوبل پرائز کے لیے جانا چاہیے جو آپ بھی کہہ رہا ہے کہ بائیڈن پر دبا ہوا ہے اسے مدردی ہے بلکم نتیجے میں یہی آنے مجھے بھی کچھ عرض کرنے دیں میرا خیال بھی یہی تھا آپ کی طرح سے کہ شاید افغانستان میں طالبان کے قبضے کے بعد امن ہو گیا ہے امن نہیں ہوا ہے سب کچھ کچھ ہمارے فیس کے اوپر آ رہا ہے سب کچھ اس کے لیے آپ سیار رہے ہیں آپ کی جو ریلیشنشپ ہے امریکہ کے ساتھ مسٹرسٹ پہ ہے اس نے اس نے پہلے بھی آپ کو اکیوز کیا ہے کہ آپ نے طالبان کو ہاربر کیا آپ کو ابھی سکیپ گوٹ بھی بنا رہا ہے کہ ہم جو ہارے ہیں وہاں سے بکوز آف پاکستان اب امریکنز جو ہیں وہ سارا مدہ جو ہے آپ پہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے وزیراعز نے بڑا ڈپلمائٹکلی اس کو فیڈ آف کیا تو پی جے نائنٹیز میں تھا تکھیں میں یہی تو آپ کہہ رہا ہوں آپ کو یوز کر کے انہوں نے تب بھی یہی کیا تھا تو میں نے یہی بات کیا آپ چھوکیہ طور پر اپنے آپ کو استعمال کروانے کیا تھے تو یہی ہونا تھا یہی ہونا تھا اس نے آپ کو ایک تھرٹ دے دی آکے ایک ورلڈی تھرٹ کہ تم جس طرح میں نے بہلے کار ڈبل کروسر ہو ڈبل گیم کرتے ہو ڈبل کروسر تو امریکہ خود ہے سر وہ آپ کو کر رہے ہیں نا افرانستان کی جنگ کا حال وہ ڈھونگتے بیٹھ کے دوہا میں مذاکرات ہیں جون کیری نے ہمارا پرائیم اس طرح رہا کر وہی بات کہہ دیتا ہے کہ ان کو تکلیف ہو جاتی ہے ہم ان کی باتیں سن کیوں رہے ہیں جون کیری نے گوانر ہاؤس آپ کو ان سے تعلقہ ختم کر لیں ہمارے تعلقہ ختم کر لیں نہیں تو آپ کی کو اس وقت کی نینیز میں آپ تعلقہ ختم کر لیں ہمیں کیا کرتے اوہ بھائی میری بھی سن لیں امریکہ کو اس طریقے سے کٹیگورک نو کہنا آسان نہیں ہے آپ نے آئی ایم ایس سے پیسے لینے ہیں آپ نے ورڈ بینک سے فنڈنگ لینی ہے آپ کی گردن کے اوپر ایف ای ٹی ایف کی تلوار لٹک رہی ہے یہ نعرے اور یہ جزبات کی جان اپنی جگہ ٹھیک ہے ایک سکڑ ان کی چار ڈیماند ہیں آپ کے آرٹیکلز بھی چھپ گئے ہیں ان کی ڈیمانز بھی آگئی ہیں ڈیمانز کی ہیں کہ اپنے نیوکلئر سسٹم نہیں نمبر ایک تالبان کو ہماری تلوارشن کے مطابق دیل کرے انہیں کہہ رہے کہ جیسے آپ نے ایک سی پیک پہ چھنے کے ساتھ ہمارے ساتھ مل سے کام کریں بتائیے کون سی بات کارے وہ یہ مطلبہ کر رہے ہیں جو آپ مانے کو تیار بھی خان صاحب آپ بھی گواہ ہیں دنیا بھی گواہ ہے اسی پاکستان آرمی انہیں اس ہی سرزمین پر دہشت گردوں کو کس طرح پکل کر سکتا ہے سکتا ہے ہم کہہ رہے پیدا کیے اور پھر سکتا ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم جو یہاں بات کر رہے ہیں آپ کو کیا ملے گئے اگر آپ ان کو کوئی کنسیشن دے رہے ہیں you think you'll get something out of them yes we will get something what because we are going to divide them and we are the one جو لوگ شامل ہم نہیں ہے ان لوگوں کے ساتھ اگر ہم ڈیل کر کے ان کو ڈسنٹیگریٹ کر سکتے ہیں تو ہمیں کرنا چاہیے اس پریشان مندے کی بھی سننے کا کوئی نہیں ہے جب میری آرمی کے سولجر کو میں نے بار بار کہا ہے when you cut their heads and play football with them you want to pardon them absolutely not how can you pardon them بھائی انام سے باری بات سن لیں شخص تھا اس کا نام تھا نواز شریف اس نے امریکہ کے کہنے کے اوپر دھماکے کرنے سے انکار دھماکے بند نہ کرنے سے انکار کیا اور صدا بھگتی عمران خان صاحب اگر امریکہ کی طرف سے کروٹ بدل کے ان کے ساتھ بات چیت کریں گے یہ پھر ان کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی کوئی بات نہیں کریں ادا تو کیا مطلب امریکہ کے نیچے لگ جائیں امریکہ کے پٹھو بان جائیں پوری ستر سالہ تاریخ آپ کی بھری پڑی گئے ان کے نیچے لگنے کی کسی ایک کو تو کھڑا ہونا ہے دوزار ایک نہیں ہے یہ دوزار ایسی ہے جب ایسا شہر مچانے سے بات بھی بنے گی آپ شہر مچالے اور مچانے سے بات بھی بنے گی اب اور شہر مچالے شہر مچانے کی بات نہیں ہے بات روجکل بات پر ہے اب دوسرے کچھ سنے دوزار ساتھ سے لے کے دوزار چودہ تک میری فوج نے ان لوگوں کے ساتھ بھرپور مقابلت کیا اور دنیا میں پہلی مرتبہ کسی فوج نے اپنی سردوں کے اندر اپنے دوزار پیدا کردہ لوگوں کو کرے کیوں کھڑو گے بات سن لو پوری ساتھ سیون یئرز اب دا لونگ وار کس کے خلاف لڑی گئی ان طریقے تالوان پاکستان کے خلاف آج آپ ان سے سمجھوتا کہنا جاتے ہو تو لوگوں کو حق ہے جن کے بچے چہید ہوئے جن کے جوان چہید ہوئے جن کے گھر میں لے مارے گئے چہید ہوئے کہ بھئی کیوں کر رہے ہو ہم اپنے مستقبل کی درف دیکھ وہ آپ کو ہیں جو لوگ بندر کو دھانے ہیں ہمارے انداروں نے اسی طاقت حضور ہیں کہ ان کی بھوٹس میں ہم ان کے گھروں میں چھوڑکے آ سکتے ہیں ہم اتنی کمزورت ہونے ہیں دیکھیں نمبر ون بلکل آپ کی بات ٹھیک ہے پارلیمنٹ میں جانا چاہیے آپ ایک سٹیٹ ہے نا آپ لڑکس کے ساتھ رہے ہیں ہوا آر دے ویڈو دے کم فروم یہ کونسی گلی میں ہے آپ یہ کرے ہیں کہ یہ جنگ ہم نہیں ختم کرنا چاہتے یہ ہم جاری رکھیں گے آپ کی گفتگو سے مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ انڈیفنیٹ عرصے تک یہ جنگ لڑی جائے گی گھر کے اندر بھی گھر کے باہر بھی ہو خدا کے واسطے مجھے یہ بتائیں کہ کیا کسی بھی اس قسم کی صورتحال کا علاج گفتگو میں ہے یا نہیں ہے ہم عمران خان کے خلاف جتنے مرضی بیانات دے لیں جذباتی ہونا ہے وہ اپنی جگہ ہے لیکن مجھے آپ یہ بتائیں اگر ان کو آپ ٹیم کرنے نہیں جا رہے ہیں تو آپ کے گھر کے اندر آگ لگی رہے گی آپ کیوں نہیں سمجھتے اس بات کو آپ نے اپنے گھر کی آگ کو بھجانے کے لیے کوئی تو سٹریٹیجی بنانی ہے نا بات کریں گے کہ اس کو پر بھروت بھیگ رہا ہے کیا کریں گے اس کو پر آپ کو بلٹی پراؤنگ سٹریٹیجی کی تحتی مسائل کو حد کرنا ہے یہ جو آپ بات کر رہے ہیں بیسک گوریلز یہ ابھی تک ایکٹیو ہیں نورتھ آف سپین ٹھیک ہے یہ ابھی تک ایکٹیو ہیں اب مجھے بتائیں کہ اگر آپ دائش یار تیسر رکھ سے کھانے گلے کے اوپر کھڑا ہوا ہے